کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جھمپر کراچی میں سیورش لائن کی صفائی کی دوران ہلاک ہونے والے دو سینٹری ورکرز کے لوحکین کو پانچ پانچ لاکھ روپے کی امدادی رقم کے چیک دے دئیے گئے سبائی وزیر اکلیتی امور کی آنچاند اسرانی نے اپنے دفتر میں امدادی رقم کے چیک لوحکین کے حوالے کیے سینٹری ورکرز کرند کی بیوی مالہ اور دوشن کے صحبزادی سونیا سے سبائی وزیر سے امدادی رقم کے چیک وصول کیے واضح رہ گئے کچھ عرصے قبل ہی بن کاسم ٹاؤن میں مذکورہ واقعہ پیش آیا تھا اور دو سینٹری ورکرز سیورش لائن کی صفائی کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے جس پر لوحکین نے سبائی وزیر سے مالی امداد کی اپیل کی تھی اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئی گیا انچاند اسرانی نے کہا کہ امدادی رقم کے یہ چیک چیئرمن بلاول بھٹو زرداری ہدایات پر دیئے جار نہیں ہیں اس سے قبل آسمانی پشلی گرنے، ٹنڈ والا یار، حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے لوحکین اور زخمیوں کو بھی مجموعی طور پر چھپن لاک روپے مالیت کے امدادی شیک تقسیم کیے گئے تھے کہ انچاند اسرانی نے مزید کہا کہ ان سب واقعات پر ہمارے پارٹی چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے بھی افسوس کا اظہار کیا تھا اور مجموعہ واقعات اور ان کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایات دی تھی جس پر نون مسلم ویل فیر کمیٹی کا خصوصی اجلاس بلائے گیا اور مذکورہ امدادی رقم کی منظوری دی گئی